الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علا من لا نبی باعدا وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو نماز کے لئے اٹھنے لگو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسا کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹکنوں تک دھو لیا کرو اس آیہ کریمہ سے وضو کی فضیت یعنی کہ وضو کا نماز کے لئے فرض ہونا ثابت ہو رہا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ بے وضو ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کر کے اپنی نماز پڑھے اور اسی طرح جو بندہ حرام مال سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا اس طرح اس حدیث پاک سے بھی وضو کی نماز کے لئے فرضیت ثابت ہو رہی ہے ناظرین اکرام وضو کے فضائل پر سینکڑوں احادیث ہیں میں آپ کے سامنے اقتصار کے ساتھ ان احادیث کو کلیکٹیبلی بیان کرتا ہوں تاکہ وہ تمام فضائل چند جملوں میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کو قیامت والے دن اس حال میں بڑایا جائے گا کہ ان کے موں چہرے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں آثارے وضو وہ چمک رہے ہوں گے لہٰذا اپنی اس چمک میں اضافہ کیا کرو اس لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہوئے جب ہاتھ پاؤں وغیرہ دھوتے تو ان میں موبالگہ کیا کرتے یعنی جو اس کونی تک دھونا ہوتا تو کونی سے بھی اوپر تک دھویا کرتے اسی طرح جب پاؤں دھوتے تو وہ ٹکنوں سے اوپر تک دھویا کرتے تھے تاکہ قیامت والے دن ان کے یہ آزا زیادہ سے زیادہ چمک دار ہوں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس جب کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ دھول جاتے ہیں اسی طرح جب چہرہ دھوتا ہے اس کی آنکھوں کے گناہ دھول جاتے ہیں اس کی پلکوں کے گناہ دھول جاتے ہیں جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ دھول جاتے ہیں اسی طرح جب اپنے بازوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھول جاتے ہیں اسی طرح جب پاؤں پر پانی بہاتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ دھول جاتے ہیں یہاں تکہ انسان جو ہے وہ پوری طرح پاک ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہاری خطائیں ماف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلاندھو صحابہ کرام نے ارزگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وضو کرنا ناغوار ہو یعنی مثلا اگر سردی کا موسم ہے پانی تھنڈا ہے اور پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہ رہا فرمایا کہ اس صورت میں جب تمہارے لئے وضو کرنا ناغوار ہو تو اس وقت وضو کرنا اور اس کے بعد قدموں کی کسٹت کے ساتھ جو ہے وہ مسیح کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد جو ہے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا فرمایا یہ ایسے عمال ہیں جن کی وجہ سے تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہیں اور تمہارے درجات بلاندھ ہوتے ہیں اور فرمایا ان کا ثواب ایسے ہے کہ جس طرح کفار کی سرحد کے اوپر کوئی سپاہی اپنا گھوڑا باندھ کر جو ہے وہ اسلامی ملک کی حفاظت کرتا ہے اس کا پہرہ دیتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب ہی ان عمال کرنے والوں کو ملے گا وہ فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا ایک جن میں بکریاں چرا کے واپس آیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حدیث پاک فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پوری بیداری مست کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ سمجھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے کہ وہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہے فرمایا اس کے لئے جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے میں نے جب حدیث کو سنا میں نے کہا ماشاءاللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے اتنے میں حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس سے پہلے بھی جو ہے ایک حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ وضو کرے اور وضو کے بعد جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول پڑھے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں وہ جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے اب صرف ایک دو باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری ہیں ایک تو یہ کہ وضو شروع کرنے سے پہلے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں اس کا وضو کامل نہیں یہ کامل نہیں کا معنی ہم نے دوسری حدیث پاک سے جو ہے وہ اخذ کیا ہے وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا وہ سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہو گیا لیکن جس نے بسم اللہ کے بغیر وضو کیا اس کے صرف وہ آزا پاک ہوئے جن پر پانی بہا ہے اس طرح اس حدیث پاک سے وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ثابت ہو رہا ہے اسی کے ساتھ دوسری چیز جو وضو کے بعد بعض حضرات آسمان کی طرف اشارہ کر کے اپنی شہادت کی انگلی کو بلاند کرتے ہوئے ناظرین اکرام یہ کلمات پڑھنا یہ تو حدیث ثابت ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے پیش کی لیکن انگلی کا اشارہ کرنا یہ کسی بھی حدیث میں صراحتاً ثابت نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی بندہ اس کو سنت نہ سمجھے اور بغیر سنت سمجھے ہی اشارہ کرے تو اس کو منانے کیا جائے گا لیکن اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو اس کو اس بارے میں آگا ہی دی جائے گی یہ طریقہ سنت نہیں ہے اس طرح ناظرین اکرام آپ کوشش کیا کریں کہ بحثیت مسلمان آپ ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہا کریں کیونکہ باوضو رہنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کے بعد حضر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے بلال کیا وجہ ہے کہ رات کو جب میں جنت میں تھا تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تو اپنا کوئی عمل ایسا معلوم نہیں ہاں یہ ہے کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میرا وضو ٹوٹا ہے تو میں فوراں جو ہے وہ وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی ناظرین اکرام یہ وضو کے مختصر فضائل اور اس کی فرضیت کے حوالے سے مختصر بیان تھا انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں وضو کا عملی طریقہ کاربی آپ کو دکھایا جائے گا ناظرین اکرام مسائل کے حوالے سے ہماری جو سیریز ہے اس کے حوالے سے یہ ہماری پہلے ویڈیو تھی انشاءاللہ آگے وقت کے ساتھ آنے والی ہفتوں میں دیگر مسائل کے اوپر بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اسی طرح اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ میں اس کا اظہار لازمی کریں انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے بھی ویڈیو بنا کر جواب آپ کو پیش کریں گے لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی ترگیب دیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روز ہمارا پیش آنے والی مسائل ان کو اذبر ہو اور ان کے جوابات ان کو سلی بخش مل سکیں